اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں ایک نیا لیس کا ڈیزائن سکھاؤں گی اپنی پیاری پیاری بہنوں کو پیاری پیارے فالورز کو جس کے لیے میں یہ پیرا شوٹ کا تھریڈ یوز کر رہی ہوں جس کے لیے ہمیں ون لیئر ہی جائے ہوتی ہے اس میں ہمیں ٹو یا ٹری لیئرز کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور اس تھریڈ کے لیے میں ون پائنٹ ٹو فائیو ایم ایم کی ہک یوز کروں گی بہت ہی ایزی ڈیزائن ہے آج کا ہمارا بہت خوبصورت ہے جس میں ہمیں ٹو روز بنانی ہے اور یہ ٹو روز کے ساتھ ہی بنے گا آپ اسی ڈیزائن کو کورٹن تھریڈ سے بھی بنا سکتے ہیں اور سلکی تھریڈ سے بھی بنا سکتے ہیں کائی لوگوں نے ابھی ابھی ٹیون کیا ہے میرا چینل سبسکرائب کر دیجئے لائک کمنٹ اور شیئر بھی کیا کیجئے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنا آج کا ڈیزائن اپنے تھریڈ پر سلپ نوٹ لیتے ہوئے ہم اس کو اٹیچ کریں گے اپنے فیبرک پر کچھ اس طرح سے اور ہم نے اپنے فیبرک پر اُلٹی سائٹ پر ہی اٹیچ کرنا ہے اُلٹی سائٹ سے ہمیں فرسٹ رو بنانی ہے یعنی کہ یہ ہمارا اگر فرنٹ سائٹ ہے دبٹے کا پلو ہے یا دامن ہے بازو ہے جو بھی ہے تو یہاں پر ہمیں فرنٹ سائٹ بنانا ہے اور یہ ہمارا بیک سائٹ ہونا چاہیے اور جہاں پر ہم اپنی فرسٹ رو بنائیں گے اور پھر میں اسی کے ساتھ اپنی سیکنڈ رو بنا لوں گی ٹھرے بغیر بہتر ہی destroy لیکن اگر آپ کو cut کرنا چاہتے ہیں اپنے تھریڈ کو تو پھر آپ cut کر کے اسی سائٹ سے اپنی سیکنڈ رو بھی start کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ right سائٹ سے ہی start کر سکتے ہیں right سائٹ پہ ہی اپنی سیکنڈ رو بھی بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کو سنگل کروشے کر لیں گے اپنے فیبرک پہ جہاں پہ آپ نے اپنا ڈیزائن بنانا ہے ٹو چین لینی ہے ٹو چین ہمیں لینی ہے تاکہ ہمارا یہ ڈبل کروشے کا کاؤنٹ آئے لیکن اگر آپ یہ سلپ نوٹ لینے کے بعد ڈائریکٹ ہم ڈبل کروشے ہی بنا لیں گے تو بھی ٹھیک کام چلے گا ہمارا اگر آپ کو ڈبل کروشے بنانے میں مشکل ہوتی ہے تو پھر آپ سنگل کروشے پلس ٹو چین لیں گے یہاں پہ ہم ڈبل کروشے کیسے لیں گے بل لیتے ہوئے سلپ نوٹ کے بعد ڈبل کروشے کا بل لے لینا ہے اور پھر ہم نے اس کو ڈبل کروشے ہی بنانا ہے کچھ اس طرح سے اس طرح سے ہمیں ڈبل کروشے بنا لینا ہے ساتھ میں ہمیں ٹو چین کا گیپ لینا ہے اور پھر اسے ڈبل کروشے بنانا ہے اسی گیپ کے اوپر 2 chain کے ایسی gap کے اوپر ہمیں double crochet مرانا ہے یہ ہماری 1st row ہوگی اسی طرح سے ہم نے اس کو complete کرنا ہے 2 chain plus double crochet کے ساتھ 1 2 2 chain double crochet 2 chain کے distance پہ distance same ہی رکھنا ہے آپ نے کچھ اس طرح سے یہ ہمارا 1st row complete ہوگا اسی کو repeat کرتے جائیں گے اور ہم اپنا length complete کریں گے یہ کچھ اس طرح سے ہماری 1st row بنے گی basically میں یہ back side پہ بنا رہی ہوں اپنے fabric پہ اور آپ اگر چاہتے ہیں front side سے design بنانا چاہتے ہیں تو آپ front side پہ بھی بنا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو اس کی length complete کر کے تو اپنا thread کو cut off کرنا ہوگا اور پھر یہاں سے start کرنا ہوگا اگر آپ یہاں پہ یہ والی 1st row back side پہ بنائیں گے تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمیں اس کو front پہ چلے جانا ہے کیسے لے کے اور پھر ہمارا design complete کرنا ہے میں اس کی تھوڑے سے تھوڑی سی length اور بھی بناتی ہوں اور پھر ہم 2nd row start کرتے ہیں کچھ اس طرح سے میں نے 1st row complete کر لیا جو کہ back side پہ بنائی ہوئی ہے 2 chain plus double crochet کے ساتھ یہاں پہ ہمارا یہ last stitch ہے آپ پر کریں کہ last ہے ختم ہو گیا ہے آپ نے cut کرنا ہے cut کر کے آپ نے یہاں سے start کرنا ہے اور اگر آپ نے back side پہ بنائیا ہے تو آپ نے cut نہیں کرنا اور 2 chain لیتے ہوئے ہم نے اپنے fabric کو پلٹ لینا ہے front پہ آ جانا ہے کچھ اس طرح سے front پہ آ جائیں گے تو پھر ہم یہاں پہ اپنا باگی کا design بنائیں گے 2 chain لے لیا تھا تو ہم کیا کریں گے اس کو first والے gap میں single crochet کر لیں گے اور ساتھ ہی ہمیں 2 chain لے لیا ساتھ میں ہمیں 5 double crochet بنائنا ہے یہ جو 2 chain کا first gap لیا ہے اس میں ہم نے بنائنا ہے 5 double crochet 1 2 3 4 & 5 یہ ہمارا first والا step complete ہو جائے گا 5 double crochet لیا ساتھ ہم نے 2 chain لینی ہے 2 chain لیتے ہوئے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا یہ 2 chain کہاں پہ ختم ہو رہا ہے تو اس کے center میں ہم یہ والا ایک space skip کریں گے اور اس سے اگلے والے میں ہم اس کو single crochet کر دیں گے 1 کو skip کرتے ہوئے next میں single crochet کر دیں گے کچھ اس طرح سے یہ ہمارا first flower بن جائے گا اسی طرح سے ہمیں کیا کرنا ہے 2 chain لینا ہے اور 2 chain کے ساتھ ہمیں 5 double crochet لینی ہے یہ جو ہمارے پاس 2 chain کا پیچھے والے flower کے ساتھ ہمارا gap تھا اس کے اندر سے 5 times ہم بنائیں گے یہاں پہ double crochet 1 2 3 4 & 5 5 ہم نے complete کر لیا تو یہ ہماری one sided petal بن جاتی ہے 5 double crochet کے ساتھ plus 2 chain کے ساتھ یہاں پہ ہم لیں گے 2 chain یہ اس کے center میں ایک جو ہمارے پاس gap آئے گا اس کو skip کرتے ہوئے ہم اگلے والے gapیں چلے جائیں گے اور single crochet کریں گے اسی طرح سے 2 chain لے لیں گے اور 5 double crochet یہاں پہ اس single crochet کے cross میں بناتے جائیں گے اور یہ جو ہماری 2 chain کا gap ہے اس میں ہم نے 5 double crochet بنانے ہے 2 chain اور 2 chain لے تے ہوئے اسی طرح سے ہم نے ایک space کو skip کرنا ہے اور next والے میں ہم نے اس کو single crochet کرنا ہے کچھ اس طرح سے کچھ اس طرح سے یہ ہماری design بنے گی یہ front side ہے front side سے اس کی look کچھ اس طرح سے آئے گی پہلے ہم نے first row بنانی ہے base row کہہ لیں یا پھر آپ first row کہہ لیں کچھ بھی کہہ لیں لیکن ہمیں یہ design کے ساتھ ہی چلنا ہے اور first row بنانی ہے پھر اس کے اوپر ہم نے اس طرح سے second row بنانی ہے بہت easy ہے میں آپ کو اس کی length complete کر کے show کرتی ہوں کہ اس کی final look کیسی نظر آتی ہے اچھ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی final look ہے اس میں آپ موٹی بھی add کر سکتے ہیں اور اپنے thread کو بھی change کر سکتے ہیں اپنے سلکی thread سے بنا سکتے ہیں اور آپ اپنے cotton thread سے بھی اس کو بنا سکتے ہیں اسی design کو بہت خوبصورت بناتا ہے کچھ اس طرح سے یہاں سے starting تھی basically یہ میں نے back side پر first row بنائی تھی تو یہاں سے میں نے second row start کی تھی یہاں سے ہم نے اپنا design start کیا تھا یہ اس کی back side ہے اور اس design میں اس خاص بات ہے اس میں کسی قسم کا کوئی mess نہیں ہے اور ہمیں کسی قسم کی کوئی نئی چیز آٹ نہیں کرنی ہے double crochet plus single crochet یا پھر chain کے ساتھ ہی ہم نے اپنا design complete کر لینا ہے اور موٹی بھی میں نے ایڈ نہیں کی ہیں بہت easy design ہے آپ اس کو اپنے بچیوں کے frocks پر بنائیں یڈ کے dresses کو اپنے outfits کو خوبصورت بنائیے نئی نئی design بنا کے اپنے دوبٹے کے پلو پر بنائیے اپنے بازوں پر دامن پر کہیں پر بھی بنائیں بہت خوبصورت لگتا ہے I hope کہ آج کا design آپ کو پسند آیا ہوگا اور سمجھ میں بھی آیا ہوگا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی نئی design کے ساتھ اپنے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ